بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں امریکی حکومت بھارت سے مدد مانگ رہی ہے کہ رشیہ اور یوکرین کے درمیان کوئی پیس ٹیل نکوشیٹ کروائیں دور ہے یوکرین کے بعد بھارتی وزیراسم کا امریکی صادر سے ٹیلیفونک رابطہ نرندر موڈی کے مطابق امریکی صادر سے یوکرین کی صورتحال پر بات چیت 24 آرس کے اندر 24 گھنٹوں کے ادر دنیا میں دو بڑی ٹیلیفونک کنورسیشنز ہوئی ہیں پردھان منتری موڈی کی روسی راشپتی پوتن سے بات چیت ہوئی ہے امریکی راشپتی جو بائیڈن کے بعد پی ایم موڈی نے پوتن سے بھی بات کی ہے آج پردھان منتری نرندر موڈی نے روس کے راشپتی بلادی مک پوتن سے صاف صاف کہا کہ بھارت جلدی سے جلدی روس اور یوکرین کی یدھ کا شانتی پور طریقے سے سبحان چاہتا ہے دوستو کیا بات ہے کس نے سوچا تھا 1947 میں ایک ملک جو ازاد ہو رہا ہے وہ 76-77 سال کے بعد وہ دنیا کی دو بڑی سوپر پاورز جو ہے وہ پیس ڈیلز کرائے گا ان کا پتہ نہیں ایک بڑا عجیب سا ریلیشنشپ ہے پرائی منسٹر موڈی کے ساتھ پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں یہ کوستے بھی انہی کو ہیں تاریف بھی انہی کی کرتے ہیں ایکزامپل بھی انہی کا دیتے ہیں بولتے ہیں کہ اگر کوئی پردھان منتری ہو دیش کا تو موڈی جیسا ہو پھر موڈی برا بھی آدمی ان کے لئے بن جاتا ہے مطلب یہ خود پاکستانی شور نہیں ہے کہ ان کے لئے موڈی اچھا آدمی ہے کہ برا آدمی ہے 1947 میں ازاد ہونے والا مول آج گلوبلی کتنا زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے کہ دو بڑی پاور رشیہ بھی ایک وقت میں سپر پاور رہا اور امریکہ تو اوریڈی سپر پاور ہے اور دو سپر پاور کے بیجو ہے صلاح کرانے کے لئے انتخاب کیا گیا ہے پرامنسٹر نریندر موڈی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور یہ ڈیولپمنٹ ایک طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے پہلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ مسٹر جو بائیڈن نے انڈیا کے پرامنسٹر مسٹر نریندر موڈی کو کال کی اور کال میں انہوں نے تعریف کی ہے موڈی صاحب کی پیس ایفرٹس کی اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کا یہ فون اس وقت گیا کہ جب موڈی صاحب یوکرین کا وزیڈ کر کے واپس پہنچے ہیں اور اوویسلی کہ ایک ایسی کال جو ایسے ٹائم میں کی جائے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ اپنی انسائٹس شیئر کی گئیں بلکہ جو اس وقت یوکرین کے وزیڈ کے بعد بھارت کیا سوچ رہے اور پریزیڈنٹ پائیڈن کی طرف سے اوکرین کے حوالے سے بات کی گئی تو دو ہمارے سامنے اس سلسلے میں آئی ہیں اپنی ایٹ تو یہ کہ ریڈ آوٹ جو کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سامنے آ رہا ہے جس میں ہی بتایا گیا ہے کہ پریزیڈڈ بائیڈن نے بہت اس کو جو ہے سراہ ہے بہت تاریف کی ہے نریندر موڈی صاحب کی یہ جو کوشش ہے اس سلسلے میں میں ڈیٹیل سے آپ کے سامنے پڑھوں گی آپ کو پتہ چلے گا لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جیسے ہی یہ فون ختم ہوا اس کے کچھ دیر کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد انڈیا کے پرائیم منسٹر نے کال کی ہے رشیہ کے پریزیڈنٹ پوٹن کو تو اس طریقے سے یہ دو کالز ہیں کچھ ہی دیر کے اندر کچھ گھنٹوں کے اندر 24 آرٹس کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر دنیا میں دو بڑی ٹیلیفونک کنورسیشن ہوئی ہیں اور یہ دونوں کنورسیشن ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر میڈییشن تک پہنچیں یہ دو کالز ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ انڈیا کا میڈییشن میں کوئی نہ کوئی رول ضرور ہے انڈیا کے پرائیم منسٹر نریندر موڈی ایز ای میڈییٹر کوئی رول پلے کر رہے ہیں یہ دو ٹیلیفونک کنورسیشن اور کالز اس چیز کو کنفرم کر رہی ہیں یہ کنفرم ہو چکا ہے میری نظر سے میرے مطابق میں آپ کو پہلے بھی یہ کہہ رہی ہوں اور میں نے پہلے بھی پروگرامز میں یہ کہایا آپ کو کہ اس میں انڈیا کا ان کے پرائیم منسٹر کا ضرور رول آگے ہمیں نظر آئے گا کہ کیا ہوا اور کس طریقے سے یہ جنگ بندی کروائی گئی اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے اور اس کے کافی زیادہ چانسز مجھے نظر آ رہے ہیں تو دیکھئے میں پہلے آپ کے سامنے یہ رکھتی ہوں پھر ہم اس کے پر ذرا دقزیہ کی لیتے ہیں کہ جو نرینر مودی ہیں وہ جب یوکرین گئے تھے تو اسی وقت سے یہ باتیں چل رہی تھیں کہ یہ کیا ایک ایز ای میڈیٹر رول پلے کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے بڑے مشن پر مطلب یہ کہ اتنے بڑا ایک وزٹ ان کا پہلے رشیا اور اس کے بعد پھر پولینڈ اور پھر یوکرین اس پہ کوئی بھی بات پہلے سے نہیں کہی جا سکتی حتمی نہیں ہو سکتی ایسی کوئی بھی بات بات یاد رکھیے گا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہی بجا ہے کہ پہلے اس کے اوپر اتنی زیادہ ڈسکشن بھی نہیں کی گئی لیکن میں نے اس وقت بھی یہ کہا آپ میرا پروگرام والا اٹھا کر دیکھئے کہ ایسا کچھ ہے اور ہوگا اچھا چلیں وہ تو ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں read out of president joe biden's call with prime minister narendra moody اس میں president joe biden نے narendra moody صاحب سے جو بات کی ہے اس کے اوپر united states کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ the president commanded the prime minister for his historic visits to poland and ukraine میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ امریکہ کی طرف سے command کیا گیا president joe biden lords larded prime minister narendra moody peace efforts اور اس میں کہا ہے کہ جو historic visit ان کا تھا وہ بھی یعنی امریکہ بھی ان کے visit کو historic کہہ رہا ہے تاریخی کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا تھا کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات تو بڑے ہی خراب ہو گئے ہیں یہ تو اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ تو ابھی جنگ لگ جائے گی لڑائی ہو جائے گی اب دیکھئے گا کیا ہوگا کبھی کی دن بڑے ہوتے کبھی کی راتیں آج کل کے دور میں جیو پولیٹکس جو چل رہی ہے اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا کی کیا ہو رہا ہے اچھا اس میں یہ ہے the first by an indian prime minister historic visit کو انہوں نے لڑ کیا انہوں نے کہا the first by any indian prime minister in decades and for his message of peace and ongoing humanitarian efforts for ukraine including its energy sector the leaders affirm their continued support for a peaceful resolution of the conflict in accordance with international law on the basis of UN charter the leaders also emphasize their continued commitment to work together including through regional groups like Khoa to contribute to peace and prosperity in the indo-pacific یہ تو میں نے آپ کو پڑھ کر وہ بتائی جس کے اندر دو تین لائنے جو ہیں خاص طور پر ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ historic visit تھا انہوں نے وہاں پہ گئے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ his message of peace and ongoing humanitarian support for ukraine including its energy sector اسے کیا پتہ چل رہے آپ کو کہ وہ یہ کہہ ہیں کہ peace effort پرنا تو وہ بھئی وہ گئے ہیں اس کو peace effort نہ بھی کہیں وہ گئے ہیں ایک ملک کے visit پر تو اس کو visit کہا جائے جلے ہیں historic visit کہ وہ اتنے عرصے کے بعد گئے لیکن انہوں کا peace effort اس سے پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے بیچ دوستو آج ایک important telephone conversation ہوئی ہے بائیڈن president bائیڈن اور prime minister موڈی کے درمیان یہ جو conversation ہے اس میں جو کہ شاید کوئی expect نہیں کہہ رہا ہوگا لیکن اس important conversation کے اندر لگی رہا ہے کہ امریکی حکومت بھارت سے مدد مانگ رہی ہے کہ رشیہ اور یوکرائن کے درمیان کوئی peace deal negotiate کروائیں دوستو کیا بات ہے کس نے سوچا تھا 1947 میں ایک ملک جو ازاد ہو رہا ہے وہ 76-77 سال کے بعد وہ دنیا کی دو بڑی سوپر پاورز رشیہ کسی دور میں جب پہلے سوپر پاور ہوا کرتا تھا اب تو خیر مشکل میں ہے لیکن رہا ہے ان کے درمیان جو ہے وہ peace deal کرائے گا اب جو موڈی صاحب کی کال آئی ہے بائیڈن کی اور موڈی صاحب نے کال کی ہے پوٹنگ ٹھیک ہے اور ایک ہی بات ہوئی ہے اور بات ہوئی ہے یوکرین کے اوپر بات نہیں ہوئی بنگلہ دیش کے اوپر بات کسی اور ٹاپک کے اوپر نہیں ہوئی ٹھیک ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا کی مدد ہے اب امریکہ کو چاہیے یہ ہے important development جب زلینسکی نے یہ بار بار کہا کہ نرندرہ موڈی کے پوٹن سے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ جنگ بند کر آ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا جو ہے اس کو یہ چیزیں پچ کی گئی ہیں انڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں اگر انڈیا کو یہ نہ کہا جاتا تو انڈیا ذاری بات ہے یہ کیسے ممکن ممکن